لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں میں پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں صدقات بھی کرتا ہوں کام میرا پھر نہیں چلتا تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں نمازی کے لیے تو آزمائش ہے جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غزور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی تیز بخار تھا نبی پاک کو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سننے ابن ماجہ میں موجود ہے فرماتے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں یہ تو لادنے ہیں یہ تو محبوب ہیں اللہ کے فرمایا عام لوگوں سے دھگنی آزمائش ہاتی ہے لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے ہمیں عجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے ہمیں عجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا میں نے ایک سوال بھی کر دیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نہ بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں نبیوں کو آتی ہیں حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش ہاتی ہے تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا امام حسین ہے نا تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مقتلا کر دیتا ہے فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے لیکن کیا لطیس کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں وہ وجد والے ہیں وہ سرور والے ہیں ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو صویرے بھی رو شام بھی رو حال ہی کوئی نہیں غریبی بڑی پریشانی بڑی حضرت صاحب گار سے بیماری جاتی نہیں جناب کیا بتائیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سنکے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئی نہیں اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں وہ خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا خدا نے جو تیرے اوپر انعماد کی ہے ان کا بھی تو ذکر کرنا ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا میرا بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں دکھ قبول محمد بکشا دکھ دکھ قبول محمد بکشا پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے ان نے کہا سو دفع قبول ہے دکھ سو دفع قبول دکھ قبول محمد بکشا پر راضی رہے پیارے یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہے تو راضی رہے دکھ قبول محمد بکشا راضی رہے پیارے اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے راب دے ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیاں باہو تاں مطلب نو پایا ہے